اسلام علیکم جناب میں ہوں تہنینہ شیخ جیسے کہ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ کل دوپہر دو بجے ایک خبر چلی جس میں یہ بتایا گیا کہ لیڈی کونسٹیبل کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا ہے اس خبر کے چلنے کے بعد پھر ظاہرے تمام لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون ہے اور کس نے لیڈی کونسٹیبل کو گولیاں ماری ہیں بات صرف گولیوں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ لیڈی کونسٹیبل پہلے اس شخص کے ساتھ آئی ہے وہاں پارک میں بیٹھی ہیں ان کی آپس میں تل کلامی ہوئی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تم خاتون سے مافی مانگو تم بتتمیزی کر رہے ہو اس نے مافی نہ مانگی اور پھر نہ صرف لیڈی کونسٹیبل کو چار فائر مارے بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی فائر مارے آخر ایسا کون سا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی فائرنگ کر رہے ہیں آپ خاتون کو بھی گولیاں مار رہے ہیں اور دن دہارے آپ اس کو قتل کر رہے ہیں ایک فائر آپ نے اس کی ٹانگ میں مارا پھر آپ نے تین فائر اس کے سر میں مارے ایسی کون سا بہشیانہ جھگڑا اور کون سا معاملہ ہو گیا تھا اس کی حقیقت کیا ہے ڈیٹیلز کیا ہیں یہ لڑکی کہاں کی رہائشی ہے اس لڑکی کے متعلق جو ایک فیار درج ہوئی ہے اس کے مدائی کون ہے اور آخر اس کو آخر ایسا کون سا جھگڑا تھا جس کے اوپر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور یہ سرسر زیادتی ہے غلط ہے ظلم ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے اس کو کیفٹر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے آج وہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس میں ایک لیڈی کونسٹیبل ایک خاتون جب پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو وہ کیا خواب لے کر آتی ہے اور ان خوابوں کو وہ پورا کرنے کے لیے دن رات محنت بھی کرتی ہے کوشش بھی کرتی ہے لیکن جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس لیڈی کونسٹیبل کی تو اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹوٹلی غلط ہوا ظلم ہوا جس کا بدلہ یقیناً اس کے گھر والے انصاف چاہتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیلز کی طرف آتی ہوں اور ڈیٹیلز بتاتی ہوں کی آخر ڈیٹیلز کی آتی ہیں آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ لاہور میں ہربنسپورا میں لیڈی کونسٹیبل کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ایک تصویر نظر آ رہی ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جس میں لیڈی کونسٹیبل نے گاؤں پہنا ہے بلیک کلر کا اور وہ الٹی زمین پر گری ہوئی ہے اس کونسٹیبل کا نام ہے سممن اور اس کی عمر ہے چھبیس سال ٹوئنٹی سکس یئرز اوڑ ہیں گے سممن جو ہے وہ انٹی رائٹ فورس میں تائیونات تھی آج کل اور وہاں پر ڈیوٹی دے رہی تھی ظاہر ہے جب یہ معاملہ سارا ہوا تو پولیس آتی ہے اور پولیس آ کے سب سے پہلے لاش کو اپنی تہوین میں لیتی ہے پوسٹ مارٹم کرواتی ہے اور تمام قانونی کاروائی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مس نہ ہو جائے سممن کی لاش کو پولیس نے پی تہوین میں لیا پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور اب جو سممن کا پوسٹ مارٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا اور اس کی جو لاش ہے وہ اس کے ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے پوسٹ مارٹم ڈیپورٹ کے مطابق اس لڑکی کو فائر مار کے قتل کیا گیا ہے یہ بھی ڈیکلیئر ہو چکا ہے سممن کو قتل کرنے والا شخص کون ہے سممن کو قتل کرنے والا جو شخص ہے وہ بھی پولیس میں کونسٹیبل ہے اس کی تمام ڈیٹیلز وہ بھرتی کپ ہوا کہاں کہاں اس نے ڈیوٹی کی کیا نام ہے ولدیت کیا ہے یہ تمام ڈیٹیلز بھی میں آپ کو اپنے اس وی لاغ میں شیئر کروں گی جو میں نے اپنے پاس اکٹھی کی ہیں نام ہے اس شخص کا فاروق ذرائع بتاتی ہیں کہ یہ شخص حالیہ دنوں میں کرنٹ ڈیز میں یہ سی سی پی آفیس میں ایز اکونسٹیبل اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہا تھا ایف ای آر جو درج ہوئی ہے وہ سممن کے بھائی کی مدیت میں درج ہوئی ہے جن کا نام ہے افزال شاہ نواز اور افزال شاہ نواز جو ہے وہ سممن سے بڑا ہے اور سممن اس کی چھوٹی بہند ہے اس ایف ای آر میں تین لوگوں کے نام جو ہے وہ منشن کیے گئے ہیں جسے ہم قانونی زبان میں کہتے ہیں کہ نامزد پرچا ہوا ہے وہ نام ہے پہنا فاروق کا جو کہ قاتل ہے دوسرا ہے تاہر کا اور تیسرا ہے حمزہ کا یہ تینوں نامزد ملزم ہیں اب پولیس ان کی تلاش میں کام کر رہی ہے اب جو ایف ای آر کہتی ہے ہم اس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں ایف ای آر یہ بتاتی ہے کہ فاروق نے سممن کے بھائی کو کال کر کے بتایا کہ میں نے تمہاری بہن کو گرین بیلٹ کے اوپر گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے آؤ اور اپنی بہن کی لاش آ کے اٹھا کے لے جاؤ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ایف ای آر ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ تاہر اور حمزہ جو کہ اس ایف ای آر کے نامزد ملزم ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سممن کو تھپڑ بھی مارے ہیں اور تھپڑ مارنے کے بعد جو فاروق ہے اس نے سممن کو فائر مارا ٹانگ کی اوپر وہ بھاگی ہے اپنی جان بچانے کے لیے بمشکل وہاں سے جتنا بھی ٹانگ پہ فائر لگے تو آپ کتنا بھاگ سکتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے سممن کو پکڑا ہے پکڑ کر اس کو تھپڑ مارے ہیں اور پھر اس کے سر میں فائر مار کے فاروق نے اسے قتل کر دیا ہے یہ واقعہ کنال روڈ پر پیش آیا تھا اچھا اسے ہم تھوڑا سا آگے چلتی ہیں اور فاروق کی ڈیٹیلز میں اب آپ کو شیئر کر دیوں یہ فاروق جو ہے یہ سی سی پی آفیس میں آج کل تا یونات تھا جہاں پر یہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا فاروق کی عمر ہے پچس سال اور فاروق کا جو بیلٹ نمبر ہے پولیس کو ایک بیلٹ نمبر ایشو ہوتا ہے وہ بیلٹ نمبر ہے اس کا 13702 اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں فاروق کے والد کی تو فاروق کے والد کا نام ہے محمد نواز فاروق کی جو تعلیم ہے وہ صرف اور صرف ایف اے ہے ایف اے کرنے کے بعد یہ بھرتی ہو گیا تھا اور فاروق اب تک انمیرٹ تھا یہ شادی شدہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جٹ برادری کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ہربنس پورا کا رہائشی بھی ہے وہی پر یہ رہتا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے فاروق کی سروس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فاروق کی جو سروس ہے وہ تقریباً تین سالہ ہے تین سال اس نے سروس کی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی سروس کو کتنا عرصہ ہو گیا وہ تین سال کی ہے اس کی اور جہاں پر ہم بھرتی کی بات کرتے ہیں تو 2021 میں اس کی بھرتی ہوئی جب یہ بھرتی ہوا تو اس نے فاروق آباد میں بھی اس حرف کیا وہاں پر بھی ٹریننگ دی اور یہ سارا وقت ہوا ہوا مختلف ذرائع یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ فاروق اور سمن آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے سمن ابھی فنحال مبینا طور پر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ سمن جو ہے وہ شادی اب نہیں کرنا چاہتی تھی فاروق کے ساتھ ان کی گبشپ تو کافی عرصے سے تھی لیکن اب وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ شادی سے انکار کرتی تھی جب وہ شادی سے انکار کرتی تھی تو اس بات پر ان دونوں کا آپس میں شدید جھگڑا ہوتا تھا کافی پرانی ان کی آپس میں دوستی بھی ہے جب جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اکثر اوقات کبھی بڑھ جاتا تھا اور کبھی ختم ہو جاتا تھا لیکن اس مرتبہ جو جھگڑا ہوا وہ آپ کے سامنے قتل و غارت تک جا پہنچا اور اس جھگڑے نے سمن کی جان لے دی ہے کوئی لڑکی اگر آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی آپ کے ساتھ مراسم نہیں بڑھانا چاہتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کر اس کو فائر مار کے اس کو آپ قتل کر ڈالیں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈی آئی جی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے آئی جی صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فانل سے ملزم گرفتار چاہیے اور اس کیس کو کیفری کردار تک ضرور پہنچایا جائے گا تو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں فاروق کو گرفتار کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ فاروق کب گرفتار ہوتا ہے ہونے کا انٹر امنان سانتر امنبشر ہونے کب گرفتار ہوتا with ہونے Sheikh ہونے انٹر امن حكومت کرتے ہیں ہونےانا ہوتا ہے ہونے